اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اور ہر طرح کی ناگہانی آپ تو مصیبتوں اور بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے آمین سم آمین اور یہ ہے جی دوپہر کا ٹائم اور میں جو ہے ابھی بس کلیننگ بغیرہ کرنے پہ لگی ہوں گھر کو جو ہے وہ تھوڑا ساف کرنا ہے جھاڑو وغیرہ لگایا ہے ابھی اور باقی بس ڈسٹنگ وغیرہ جو ہے وہ میں نے کہا تھوڑی بہت کر لیتی ہوں اور تھوڑا کلین کر لیتی ہوں تو یہ ہم لوگ یہاں پہ بلال سٹور گئے تھے تو وہاں سے ہم نے نا یہ فریش مٹر جو ہے وہ لے کے آئے تھے ویسے میں فروزن گرین بیس وہاں پہ لیتی تھی آپ کو پتہ ہے تو ایزی بھی رہتا تھا لیکن یہاں پہ جب ہمیں فریش جو ہے وہ اچھے آویلیبل ہیں تو پھر میں نے کہا چلو یہ ہی لے لیتے ہیں اور پھر میں نے چونکہ مٹر لے کے آئی تھی تو مٹر کا تو زیادہ تر پلاو ہی اچھا لگتا ہے تو اشارہ جو ہے وہ رائس کھانا زیادہ پسند کرتی آج کل پھر اس کو تھوڑا سا رائس کا زیادہ شاپ جڑاو ہے تو میں نے کہا چلو میں پلاو بنا لیتی ہوں اور اشارہ بھی کھا لے گی ہم بھی کھا لیں گے تو یہ کچھ سیٹنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے اور کچھ چیزیں ابھی بیکس میں ہی رکھی ہوئی ہیں ان کو نکالنا ہے کیونکہ وارڈروپس جو ہیں وہ میں ابھی سیٹ کر رہی ہوں اور کپلوں کے اندر نا بہت ساری چیزیں جو الیکٹرونکس کی چیزیں تھیں جیسے گلاس جارز بغیرہ اس طرح کی جو باٹلز بغیرہ یا الیکٹرونکس کی جو مشین ری تھی چھوٹی بہت چیزیں تھیں تو وہ میں کپڑوں کے اندر لپیٹ کیے تو پھر لے گئی تھی اور ابھی بس وہ جیسے جیسے وارڈروپ میں کپڑے رکھتے جائیں گے اور سیٹنگ کرتے جائیں گے تو وہ چیزیں نکلتی جائیں گے پھر ان کو انشاءاللہ پھر کچھن میں سیٹ کر دیں گے تو ابھی کچھ بھی کچھن میں سیٹ نہیں ہو پا رہا صحیح طریقے سے کیونکہ بہت ساری جو چیزیں ہیں کچھن کی وہ کارگو کے ساتھ بھی آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ مٹر پھلاو جو ہے وہ ہو گیا ہے ریڈی اور یہاں پہ جو ہے میں دھو رہی ہوں کپڑے کیونکہ مشین جو ہے وہ میرے پاس ابھی نہیں ہے اور مشین نہ ہونے کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ میری بیک کو ہو رہا ہے کیونکہ مجھے بیک پین آلریڈی بہت پرابلن رہتی ہے وہاں پہ دبائی میں بھی بہت زیادہ پرابلن مجھے ہوتی تھی بیک پین کی تو اس کا سب سے بڑا جو اثر پڑا ہے وہ سب سے زیادہ میری بیک پہ پڑا ہے کپڑے دھونے کا ویسے تو انسان نہیں تھکتا لیکن اس طریقے سے جب جھک کے جو ہے وہ کپڑے دھونے پڑتے ہیں تو پھر بڑا جو ہے وہ جھکاؤ آتا ہے تو بڑی پین ہوتی ہے اور بس یہاں پہ ہم نے کارگو والوں کو جو ہے وہ کیا تو ہے فون ان کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہاں سے تو وہ انہوں نے جو ہے وہ کر دیا تھا تو وہاں سے تو لے آئے ہیں نکل گیا ہے دبائی سے تو سمان جو ہے وہ سارا نکل گیا ہے تو ابھی راستے میں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ دس پندرہ دن تو ابھی بھی آپ کو لگیں گے آپ کے سمان کو آنے میں تو اس کی وجہ سے ہم لکے ہوئے ہیں کیونکہ سارے کام جو ہے وہ بھی گھر کے رکے ہوئے ہیں کیونکہ ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر باہر سے لے تو آتے ہیں لیکن اگر چھوٹی سی چیز بھی رہ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے سارا کام جو ہے وہ روک جاتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے کارگو والے باکسز دھوک کروائے تھے کارگو ساتھ میں ہی تو باکسز میں کچھ چیزیں ہیں اور یہاں پہ میں نے کپڑے جو ہے وہ دھوکے لٹکا دیئے ہیں اور یہ دیکھیں فین جو ہے وہ لگ گیا ہے چھت والے جو پنکھیں ہوتے ہیں وہ لگ گئے ہیں لگا گئے تھے وہ یہ دیکھیں یہ ہال میں بھی لگ چکا ہے یہ ہال کا ہے اور یہاں پہ یہ بیڈروم کا ہے اشال اور اس کے بابا جو ہے وہ سو رہے ہیں اشال کے بابا گئے تھے تھوڑا کام تھک گئے تھے تو اس وجہ سے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ سو گئے ہیں آرام کر رہے ہیں اور اشال بھی ساتھ میں تھک گئی تھی تو یہ بیڈروم کا بھی لگ گیا ہے فین اور یہاں پہ جو ہے وہ دوپیر کے کھانے کے کچھ برطن وغیرہ تھے تو میں نے کہا چلو میں بودھ ہو لیتی ہوں اور کارگو جو ہم نے اچھا میری ایک سے دو تین سسٹرز نے مجھے لکھا تھا کہ آپ بیٹ کو جو ہے وہ سنٹر میں رکھتی ہیں اور سائیٹ ٹیبلز جو ہے دونوں سائیڈوں پہ جو ہے وہ سائیٹ ٹیبلز آپ رکھتے تھیں تو زیادہ بیٹر لگتا اور اچھا بھی لگتا اور صحیح بھی تھا تو وہ اس وجہ سے ہم نے نہیں رکھا ہمیں بھی یہ تھوڑی سی اجیب لگ رہی تھی لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ اشارل جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ سوتی ہے تو اس کو جو ہے پھر سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ نہیں تو وہ پھر گرنے کا خطشہ رہتا ہے تو اس وجہ سے ہم نے بیٹ کو جو ہے وہ دیبار کے ساتھ لگا کے رکھا ہے تاکہ اشارل جو ہے آرام سے وہاں سے وہاں پہ ایک سائیڈ پہ سو لے گی اور اس کو سینٹر میں سونے کی عادت نہیں ہے اس کو سینٹر میں سلاتے ہیں تو وہ بہت تنگ ہوتی ہے اور روتی رہتی ہے سارا ٹائم تو اس کو عادت نہیں ہے اس وجہ سے پھر ہم بیٹ کو درمیان میں نہیں رکھ سکتے اگر بیٹ درمیان میں رکھیں گے اور رشال سائیڈ پہ سوئے گی تو پھر وہ گرنے کا ڈر رہے گا اس وجہ سے ہم نے نہیں رکھا اور میں کہہ رہی تھی کہ کارگو ہم نے دو باکسز بھی بڑے بڑے کارٹن وہ بھی کارگو کروایا تھے تو اس میں بھی کافی ساری چیزیں ہیں جیسے جف ہو گیا وہاں پہ جب آفرز لگتی تھی دبائی میں تو اکثر ہم لوگ جو ہے وہ لے لیا کرتے تھے جیسے جف ہو گیا اور ڈش واشنگ لکوڈ ہو گیا اس کے علاوہ شیمپو ہو گیا اور سوپس وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ آفرز میں ہم لوگ لے لیا کرتے تھے اکثر تو میں نے بہت ساری لے کے رکھی ہوئی تھی اور وہ پھر میں نے نا اسی باکس میں ہی رکھ دی تھی تو یہاں پہ نا میں سوچ رہی ہوں کہ یہاں پہ میں نہیں چاہ رہی کہ دوبارہ سے میں اتنا خرچہ کروں اتنی ساری چیزیں جو ہے وہ دوبارہ سے ہر ایک چیز لوں تو کچھ تھوڑی بہت تو لے لیا لیکن جف وغیرہ جو ہے وہ ان پہ میں دوبارہ سے وہ نہیں لگانا چاہ رہی تو میں بس ویٹ کر رہی ہوں کہ کیسے جو ہے وہ آئے گا جیسی کارگو آ جائے گا سامان کارگو سے تو پھر میں انشاءاللہ جو ہے وہ اور بہت ساری جیسے چیزیں ہیں ہینگ کرنے والی بھی کافی ساری چیزیں تھی جو انہیں باکسز میں رکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جارز تھے شیشے والے جو چھوٹے چھوٹے میں آپ کو دکھاتی بھی تھی لے کے آتی تھی تو القبائل سے میں لے کے آتی تھی تو وہ دکھاتی تھی میں آپ کو اور آئیکیا سے بھی میں نے بہت ساری چیزیں لی تھی جو میں نے انہیں میں رکھی ہیں اس کے علاوہ برطن جو ہیں وہ بھی کافی سارے وہاں پہ ہیں اس کے اندر ہیں وہ میرے اورنج پین وغیرہ وہ سارا کچھ میں نے کارگو کروا لیا وہ لیا اسی لئے تھا کہ کیونکہ ہم پلین کر رہے تھے کافی عرصے سے کہ واپس جانا ہے تو پھر تھوڑا کچھن وغیرہ وہاں پہ سیٹ کرنا پڑے گا تو اسی لئے وہ لیا تھے تو وہ پھر میں نے ابھی کارگو کروائے ہیں اب دیکھو کب تک آتے ہیں ان کی وجہ سے کافی سارا کام جو ہے وہ رکا ہوئے اور یہ دھولیاں ہیں میں نے برطن ابھی سارا سمان دیکھیں یہ سارا اوپر بکھرا پڑا ہے کیونکہ جیسے جیسے جو ہے وہ جارز کا جو شیلف لگ جائیں گے اور ہولڈرز اور ایسی چیزیں وہ ہولڈرز بھی میں نے لگانے ہیں یہاں پہ سمون وغیرہ رکھنے کے لئے اور جارز رکھنے کے لئے یہ والا دیکھیں نا یہ میں نے جو آئیکیا سے لیا تھا میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ یہ میں لے کے آئی ہوں ایک میری ویڈیو ہے میری چینل پہ اور کافی ساری بینیں جو ہیں وہ نئی ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی اسی طرح کیچن آئیٹمز کی تو اس میں میں نے دکھایا تھا کہ یہ کافی جو ہے ہیلپ فل رہتا ہے اور اس کے لئے چھوٹے چھوٹے جارز بھی میں نے لیا تھے وہ کارگو کے ساتھ ہی آ رہے ہیں اور یہ سپونز وغیرہ اس طرح یہ ہینگ کرنے کے لئے ایک ہولڈر جو ملتا ہے نا وہ ٹنگنی جس کو بولتے ہیں اور جو ہولڈر وہ ملتے تو وہ میں سوچ رہی ہوں کہ وہ لوں گی اور وہ لگاؤں گی تو اس کے لئے پھر کسی کو بلانا پڑے گا جو وال کے اندر اس کو فکس کرے تو اس وجہ سے سارے کام جائے یہاں پہ میں سوچ رہی ہوں اس جگہ پہ یا دوسری سائٹ پہ جو ہے وہ یہاں پہ فکس کروا لوں گی وہ ہولڈرز تو آرام سے یہاں پہ میں سپون وغیرہ لگا لوں گی اور یہ جو جارز ہیں یہ میں لے کے آئی تھی بلال سپر مارکیٹ سے بلال یہی بھی ہے بہریہ کے اندر ہی ہے قریب ہی ہے ہم سے بہت دور نہیں ہے واکنگ ڈسٹنس پہ آرام سے ہم جا سکتے ہیں اور یہ میں لے کے آئی تھی نیشنل والا پونم سے لے کے آئی تھی نہیں نیشنل والا لے کے انتیاز سے ساری تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو گروسڈی میں کر کے لائی تھی تو میں نے کہا چلو میں آپ وہ دکھا دیتی ہوں اور یہ پنک سالٹ مجھے یہ تو ہمارا پاکستان کا فیمس ہے اور میں نے کہا اس کو تو یہ تو میں ضرور لوں گی تو یہ میں نے لے لیا تھا اب بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو لینے والی رہتی ہیں اتنا سامان ہے جن کے جارز مجھے چاہیے اور اب جارز جو ہیں وہ پتہ نہیں یہ دیکھیں دالیں ساری چننے لے کے آئی تھی دالیں لے کے آئی تھی یہ دیکھیں پاستہ یہ پاستہ رکھنے کے لئے کوئی باکس چاہیے یہ سارا سامان جو ہے میں نے وہ امتیاز سپر مارکیٹ سے لیا ہے اور یہ ہرہ دھنیا وہ خوشک دھنیا جو ہوتا ہے وہ میں لے کے آئی ہوں بھٹ میں نے اوپن نہیں کیا کیونکہ یہ والے جار میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ القبائل سے میں نے یہ جارز لیے تھے تو ان میں میں نے دھنیا جو ہے وہ ڈال کے رکھا تھا اور جیسے جارز رکھنے لگی تو بس وہ مسالہ اس کے اندر جو مسالے تھے تو وہ ویسی میں نے اس کے اندر ہی رہنے دی ان کو خالی نہیں کیا اور یہ ابھی تھا میرے پاس سارا خوشک دھنیا جو ہے وہ تھا میرے پاس تو یہ میں نے اس کا پیکٹ جو ہے وہ اوپن نہیں کیا ہے اور ریڈ چلی بھی تھی تو اس کا بھی نہیں کیا اس لیے میں نے اوپن اور یہ تیز پات تو اس طرح ابھی مسالے جو ہیں وہ تقریبا دبائی والے ہی یوز ہو رہے ہیں یہ جو ہے سینیمن پاورڈر لیا تھا اور یہ گول مرچ جو ہوتی ہے ڈرائی اور یہ تھوڑے گرم مسالے وغیرہ جیسے لانگ ہو گئی اور ایسی چیز لانگ اور کالی مرچیں اور اس طرح کی چیزیں اور یہ چلی فلیکس یہ سب سامان جو ہے یہ میں نے آئیکیا اوہ سوری آئیکیا نے امتیاز سے بائی کیا ہے اور دالیں بھی امتیاز سے ہی لے کے آئی ہوں بہت ساری سسٹرز جو ہے وہ کہہ رہی تھی کیا آپ امتیاز کی ہی دالیں پونم والوں کی دالیں لیا کریں بڑی اچھی ہوتی ہیں تو میں سارا سامان ہی ان کا لے کے آگئی بس کیونکہ ایک ہی جگہ ہر چیز جو ہے وہ مل رہی تھی بہت ہی اچھا سٹور ہے اور ان کا سٹاف جو ہے وہ بہت کوپریٹیو ہے بہت کوپریٹیو سٹاف ہے ذرا سے کوئی بات پوچھنی ہو ایون میں کار فور میں گئی تھی تو وہاں تو بلا بلا کے بندہ تھک جاتا ہے کار فور میں تو کوئی آتا ہی نہیں کوئی سیلزمین کوئی کچھ آتا ہی نہیں کچھ بتاتا ہی نہیں کہ کہاں سے ملے گی کیا چیز لیکن یہاں امتیاز والے جو ہے وہ جیسے دیکھتے ہیں نا کہ کوئی چیز ہم ڈونڈ رہے ہیں تو آ کے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں خود ہی ہی ہیلپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر بلفرس نہیں ہے کوئی سامنے اور ہم کسی کو بلا رہے ہیں تو فوراں وہ آ کے تو ہیلپ کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہماری یہاں پہ ہے اور پھر گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں یہ زیادہ اچھی ہوگی یہ لے لیں یہ نہ لیں یہ تھوڑی سی ہلکی ہے اس طرح مطلب گائیڈ بھی کرتے ہیں بہت اچھا جو ہے وہ سٹاف ہے کوپریٹیو سٹاف ہے اور بڑی خوشی ہوئی دیکھ کہ نا پاکستان میں اس طرح کا سٹور دیکھ کے بہت خوشی بہت جو ہے وہ ریزنیبل سامان تھا پرائیسز تھیں ان کی اور کافی اچھا لگا جا کے اچھا یہ اس طرح کے نا میں باکسز جو ہے وہ لے کے آئی تھی دو تو ایک میں میں نے بیسن رکھ دیا ہے ایک میں یہ میں نے دوسرے سیلہ رائس جو ہوتے ہیں وہ لے کے آئی تھی تو وہ رکھ دی ہیں لیکن اس طرح کے بڑے بہت زیادہ باکسز جو ہے اب مجھے ضرورت پڑھنے والے ہیں اور ابھی بہت سامان ہے جو لینے والے ہیں اور سمجھ نہیں آرہی کیسے ہوگا کہاں کیسے کریں گے ہم سب